بسم اللہ الرحمن الرحیم رول پلے کر رہا ہے وہ ہے پاکستان پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حماس کے ایک بڑے رہنما خالد مشل نے پاکستان کے لیے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے جسے زیادہ لوگ سمجھ نہیں سکے ہم آپ کو اس بیان کے بارے میں بھی بتائیں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب نے پاکستان اور ترکی کے شدید دباؤ کے بعد آج ہنگامی طور پر او آئی سی کا اجلاس طلب کر لیا ہے اس اجلاس میں ہونے کیا والا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے اور سب سے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ الجزیرہ ٹی وی ایسا کیا دکھانے والا تھا جس کی خبر اسرائیل کو پہنچی اور فوری طور پر انہوں نے اس بلڈنگ پر حملہ کیا جہاں اسرائیل کا دفتر تھا سرچ ٹی وی اردو وہ واحد چینل ہے جو آپ کو نیوز کے ساتھ ساتھ سورسز بھی بتا رہا ہے کیونکہ یہ بہت اہم ایشو ہے اور اس پر سوشل میڈیا پر لوگ من گھڑت کہانیاں سنا رہے ہیں سنسنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو سچ ٹی وی اردو کی جو اتنی بڑی الحمدللہ آوڈینس ہے وہ تو سچ ٹی وی اردو کے بارے میں جانتی ہے لیکن جو نئی آوڈینس آ رہی ہے ان کے لیے ہم یہ سورسز رکھتے ہیں تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو ویڈیو کلپس بتائے تھے جن میں فلسطینی پاکستانی فوج کو مدد کے لیے پکار رہے تھے آج ہم آپ کو ہماس کے لیڈر کا پاکستان کے بارے میں بیان بتاتے ہیں اس کو ذرا غور سے سنیے ہماس کے لیڈر خالد مشل کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی بڑے دل کے ساتھ کا دروریزت کرتے ہیں ریاست پاکستان کے لیے جو ہمارے دلوں میں احترام ہے وہ کوئی نہیں جانتا ہماس کو اس چیز کا ادراک ہے کہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں جو سب سے طاقتور ترین ریاست ہے وہ ہے پاکستان جو کسی بھی مغربی ملک کا مقابلہ کر سکتی ہے اور یہی بات مغربی طاقتوں کو کھٹکتی ہے اور ہم پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے پاکستان پوری امت مسلمہ کی طاقت ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان سلامت رہے ہم چاہتے ہیں پاکستان ترقی کرے اس میں پوری امت مسلمہ کا فائدہ ہے پاکستان امت مسلمہ کے مسائل کو حل کرتا رہا ہے اور پاکستان ہی ہے جو امت مسلمہ کے مسائل کو حل کر سکتا ہے غور سے سنیے اور ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو دیفنس ٹیکنالوجی ہے ان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اور ان کا جو ایٹمی پروگرام ہے اس سے اسرائیل انتہائی خوفزدہ ہے اور خاص طور پر پاکستان کی ائر فورس سے ہمارے دلوں میں پاکستان کے لیے شدید محبت ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل پاکستان کے ایٹمی اساسوں پر کتنی بری نظر رکھتا ہے اسرائیل پاکستان کے خلاف بڑے لیولز پر سازشیں کرتا ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی پاکستان کے دشمنوں کو برباد کر دے آپ صرف ایک ہو کر رہے ہیں کیونکہ آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں ہم جانتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کے لیے کتنا اہم ہے اور جتنا اہم وہ پاکستان کے لیے ہے اتنا ہی ہم فلسطینیوں کے لیے ہے فلسطین کی جو اہمیت پاکستانیوں کے دل میں ہے کشمیر کے لیے بھی فلسطینیوں کے دل میں وہی اہمیت ہے ہمیں معلوم ہے کہ کشمیر پر بھارت نے کتنے مظالم کیے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو آزادی عطا فرمائے ہم صرف پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی آپ کے ایٹمی اساسوں پر بہت بری نگاہ ہے اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے اور پاکستان یہ بات جانتا ہے یہ شاہین 3 پاکستان نے کس کے لئے بنایا ہے بھارت کے لئے تو شاہین 2 بھی کافی تھا بابر ہے غوری ہے اور بڑا کچھ ہے ہمیں 3000 کلومیٹر کی رینج کی کیا ضرورت تھی اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اصل رینج چھپائی ہے پاکستان اصل سے کم رینج بتا رہا ہے کیونکہ پاکستان ایسا کرتا رہا ہے ہمیشہ سے پاکستان اپنی پوری طاقت کبھی بھی نہیں بتاتا جتنا بھارت بتائے اس سے ہم تھوڑا سا زیادہ بتا دیتے ہیں اور باقی چھپا لیتے ہیں بھارت نے کہا تھا ہمارے پاس سو ایٹمی ہتھیار ہیں ہم نے کہا ہمارے پاس ایک سو دس ہیں باقی غائب کر لیے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ انٹرنیشنل تجزیہ نگاروں کا کہنا تھا بہرحال اصل خبر پر آتے ہیں کہ خالد مشل نے یہ بیان پاکستان کے لئے کیوں دیا انٹرنیشنل تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یہ انڈیریکٹلی پاکستان سے مدد مانگ رہے ہیں جو کہ بڑی حد تک درست بھی ہے لیکن ہماس کا لیڈر پاکستان کی اتنی تعریف کیوں کر رہا ہے وہ ترکی کی تعریف کیوں نہیں کر رہا وہ ایران کی تعریف کیوں نہیں کر رہا جنہوں نے کھل کر اس کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان اسرائیل کی رگوں میں گھسا ہوا ہے اور پوری طرح سے آپ کو سمجھایا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو دیکھ سکتے ہیں سویت یونین ٹوٹا تھا افغان وار میں روس یہ کیوں رونا روتا تھا کہ پاکستان نے ہمارے ٹکڑے کیے امریکہ کا بھی افغان وار میں برا حال ہوا ہے اور اب وہ شکست تسلیم کر کر واپس جا رہا ہے لیکن امریکی یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہمیں شکست پاکستان کی وجہ سے ہوئی ہے ارمینیا اور آزربائی جان کی لڑائی ہوئی تھی پاکستان کا تو اس میں کوئی کام ہی نہیں تھا لیکن ارمینیا یہ کیوں رونا روتا رہا کہ پاکستان ہمیں مار رہا ہے کچھ ہی عرصہ پہلے یونان بھی یہی رونا رو رہا تھا کہ جہاز تو ترکی کے ہیں لیکن پائلٹ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں وردیاں تو ترکی کی ہیں لیکن فوجی پاکستانی ہیں اب اس وقت ایران اور ترکی حماس کو سپورٹ کر رہے ہیں حزباللہ حماس کو سپورٹ کر رہا ہے لیکن حماس تعریف کر رہا ہے پاکستان کی تو پاکستان آج بھی نہایت ہی اہم رول پلے کر رہا ہے سمجھنے والے سمجھ جائیں گے اور اس کی مزید تفصیل آپ کو بتاتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ترکی کے صدر کی عمران خان کے ساتھ ٹیلی فونک بات چیت ہو رہی ہے ترکی نے پاکستان کو دو ٹاسک دیئے تھے ایک تو چین کو انوال کر آنا ہے اس جنگ میں تو کل کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو چین کی انوالمنٹ کے بارے میں بتایا دوسرا جب کنگ سلمان کے ساتھ عمران خان نے ٹیلی فون پر بات کی تو عمران خان نے کہا کہ یہ پاکستان کا اور ترکی کا آپ کے لئے پیغام ہے کہ ہم آپ کو ایک موقع دیتے ہیں کہ آپ امت مسلمہ کو لیڈ کریں سعودی عرب کو جو گھبراہت لگی رہتی ہے کہ کہیں ترکی اور پاکستان مل کر مسلمان ممالک کا ایک نیا اتحاد نہ بنا لیں پھر سعودی عرب کی کیا حیثیت رہ جائے گی پھر او آئی سی کی کیا حیثیت رہ جائے گی پھر امریکہ سمیت تمام مغربی ممالک سعودی عرب کو کیوں پوچھیں گے اسی لئے سعودی عرب عمران خان اور طیب اردگان کی راہ میں روڑے اٹکاتا رہا اور اب عمران خان اور طیب اردگان کی طرف سے سعودی عرب کو کلیر پیغام ملا ہے کہ آپ کے پاس موقع ہے آپ لیڈ کر لیں اس لئے ہنگامی اجلاس بلایا ہے او آئی سی کا سعودی عرب نے ہونا کچھ بھی نہیں ہے سعودی عرب نے امریکی جہازوں کو اڈے دیئے ہیں امریکہ نے ایف ایٹین اتارے ہوئے ہیں سعودی عرب میں پرسو ہی اس نے اتارے ہیں اور سعودی عرب کو کہہ کر اتارے ہیں کہ یہ ہم اسرائیل کی حفاظت کے لئے اسرائیل کی سیکیورٹی کے لئے اتار رہے ہیں پھر بڑی بات دیکھیں آج یو اے ای کی طرف سے بھی آخر کار بیان آ ہی گیا اور بیان کیا آیا کہ دونوں طرف سے جو جانی اور مالی نقصان ہو رہا ہے ہمیں اس پر شدید افسوس ہے دونوں طرف سے کس پر افسوس کر رہے ہیں آپ اس ظالم اسرائیلی فوج پر جس نے مسلمانوں کا جینا دشوار کیا ہوا ہے جو ہمارے مقدس مقامات کو گرانا چاہتی ہے یا اس اسرائیلی عوام پر جنہوں نے آج بھی مطالبہ کیا ہے اپنے وزیراعظم نیتن یاہو سے کہ فوری طور پر مسجد اقصہ کو گرا دو اور جتنے بھی فلسطینی یہاں آباد ہیں انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دو تو یہ حال ہے عرب ممالک کا جن کے سارے سٹیکس ہیں اسرائیل میں پاکستان کا تو کوئی کام ہی نہیں بنتا ہماری انوالمنٹ تو اس لیے ہے کہ وہاں پر ہمارے مقدس مقامات ہیں ہمارے سٹیکس تو کشمیر میں ہیں اور کشمیر میں ہمارا کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا وہ پاکستان حصہ جس نے اسرائیل کے ساتھ جنگ میں اسرائیلی تیاروں کو گرایا تھا اسرائیل کو آج بھی وہ بات یاد ہے اور وہ جنگ جو پاکستان کی تھی ہی نہیں دیکھیں ایران اور سعودی عرب میں پاکستان آلموس دوستی کرا چکا ہے دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا افغانستان سے امریکی افواج کا انخلاء ایران کی سرزمین سے بھارت کو لات مار کر نکالنا بھارت کو پورے خطے میں تنہا کر دینا اس کے ہمسائے ہی اس کے دشمن بن چکے ہیں جب سب کچھ ہو جاتا ہے تو تب خبریں آنا شروع ہوتی ہیں کہ یہ سب کچھ پاکستان نے کیا ہے اور پاکستان کہتا ہے کہ نہیں ہم نے نہیں کیا اب آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اسرائیل نے الجزیرہ کے دفتر کو نشانہ کیوں بنایا آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ ہم غزہ پر زمینی حملے کریں گے اور پھر انہوں نے زمینی حملے کیے بھی پوری دنیا نے دیکھا اور اچانک اسرائیل کی طرف سے بیان آیا کہ ہم نے انٹرنیشنل میڈیا کو مس لیٹ کیا ہے اور ہم معافی مانگتے ہیں کیونکہ اسے مغربی طاقتوں نے سمجھایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو یہ تو وار کرائم ہے اور تم خود ایکسپٹ کر رہے ہو الجزیرہ ٹی وی جو مسلمانوں کا واحد انٹرنیشنل چینل ہے انگلیش لینگویج میں جس کے لئے کئی بار امریکہ ڈائریکٹ مطالبہ کر چکا ہے اور کئی بار سعودی عرب سے بھی مطالبہ کروایا ہے قطر سے کہ الجزیرہ ٹی وی کو بند کروا دو اور یہ اتنا بڑا چینل ہے کہ یہ سی این این اور بی بی سی کو ٹکر دیتا ہے انہوں نے تین دن کی ڈاکومنٹری بنائی تھی ان کے پاس سارے ثبوت تھے کہ کس طرح سے اسرائیلی فوجی فلسطینی شہریوں کو فلسطینی رہائشیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ان پر زمینی حملے کر رہے ہیں اور اس پر انہوں نے تین دن کی ڈاکومنٹری بنائی تھی ان کے پاس ساری لائیو فوٹیجز تھی اور یہ ڈاکومنٹری جانی تھی انٹرنیشنل کوٹ آف لاو میں اور یہ فوٹیجز اور یہ ڈاکومنٹریز دیکھنے کے بعد انٹرنیشنل کوٹ آف لاو چاہ کر بھی پریشر کے باوجود بھی اسرائیل کے حق میں فیصلہ نہ کر سکتی اس لئے اسرائیل نے ان کو ٹائم دیا اور اتنا ٹائم دیا کہ صرف یہ میڈیا پرسنز یہاں سے نکل جائیں کوئی ڈیٹا نہ لے جا سکیں اور پھر اس بلڈنگ پر حملہ کر دیا اور اس بلڈنگ میں صرف الجزیرہ ٹی وی نہیں تھا بہت ساری انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز بھی تھیں جن کے پاس اس ساری جنگ کی لائیو کوریج تھی تو اسرائیل نے وہی کام کیا ہے جو پاکستان میں نون لکھ کرتی ہے یعنی ریکارڈ جلانے کی کوشش کی ہے اور امید ہے کہ اب الجزیرہ ٹی وی اور قطر اس کا بھرپور جواب دیں گے ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسجز پہنچتے رہیں